ایک کلمہ پڑھنے والا جھنڈا لگاتا ہے تو دوسرا کلمہ پڑھنے والا کہ کہتا ہے یہ شرک ہے اس سے شرک بھی آج تک کہنا نہیں ہے چھوٹے بھائی کا پجامہ بڑے بھائی کا خورتہ آکے کہہ رہے ہیں شرک کیا شرک ہے کہ جھنڈا نہیں لگ میں سے کیوں بھائی کہ حضور کے زمانے میں جھنڈے نہیں لگے وہ غیرت کر بھائی پڑھ کے کدھر آئے حضور آئے تو جبریل تین جھنڈے لے گیا تین جھنڈے لے گیا ہے میں جھنڈوں پہ بھی بات کروں گا لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں یہاں کسی بھی برادری کا بندہ بیٹھا ہے میں کہتا ہوں برادری رکھے حضور کا غلام بن کے سن حضور آئے جھنڈا کسی نے لگا دیا پیٹ میں درد کیوں وہ بھائی کسی جھنڈے پہ پنجا لگا ہے کونسی پارٹی کا جھنڈا ہے بولے ہیں یہاں کیوں نہیں بول رہے ہیں جس کے گھر میں چوئے آزام دے رہے ہیں وہ بھی دکان پہ بیٹھ کے دیش چلا تھا بی بی نے نمک مگایا تھا پیسے نہیں تھے لیکن آکھے دکان پہ ڈانگ پہ ڈانگ رکھ کے بیڑی لگا کے کہہ رہاں کس کی بن رہی ہے اگر کسی جان پہچان کے میں کہہ دیا پاناتی بن رہی ہے کہہ رہاں چھپکار ستر اس کی آ رہی ہے جن سے گھر نہیں چلتا وہ دیش چلانے کی باتیں بہت جاتے ہیں بتائیے ذرا اتنی تو پہچان ہوگی پانجا لگا تو کس کا جنڈا زور سے یہ بچے بول رہے ہیں بڑے بڑو غیرت کرو کس کا جنڈا اور سائیکل دیکھیں تو میں پر چار نہیں کر رہا ہوں ان اپس ان کا بتانا چاہتا ہوں کس کس کا بچوں کو تم سے زیادہ نولی جونی چاہیے سائیکل کس کا نشان بنا اچھا ہاتھ ہی لگا دیکھ لیا تو بس پا اور اگر پھول بنا دیکھا تو بی جے پی اچھا کسی کے مکان پہ یہ جنڈا گر لگا ہے سمجھو ہے نا یہ جنڈا گر لگا ہے تو جس پارٹی کا جنڈا ہوگا دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ جس کا جنڈا اسی کا بندہ ہے نا یہ ہوتا ہے کہ نہیں مثال کے تو بس آپ سمجھیں اس بات سے میں سمجھانا تھا جھنڈے سے اعتراض کیوں ہر پارٹی کا لگ جھنڈا ہر قوم کا لگ جھنڈا ہر مذہب کا لگ جھنڈا ہے اب ذرا سوچئے سائیکل دیکھیں سماج وادی کا کہلائیا پنجا دیکھا کانگریس کا کہلائیا ہاتھی دیکھا بسپا والا کہلائیا کمل دیکھا بی جے پی والا کہلائیا اگر ولادت کا جھنڈا دیکھے گا تو کوئی محمدی نہیں کہلائے گا بتاؤ تو سگی اگر سائیکل لگا کے تم سماج وادی والے ہو سکتے ہو تو ولادت کا جھنڈا لگا کے تمہیں محمدی ہونے میں کیا پریشانی ہوگی کیا بات ابھی زندہ بہا زندہ بہت نارے سکیس نارے رسالت نارے رسالت نارے غوثیت مستقے علی حضرت نارے قیامت نارے قیامت نارے قیامت نارے سکیس نارے رسالت بھائی تو ہماری جھنڈے لگے توپی اوڑ کے مسجد سے نکل کے کہہ رہے ہاتھ میں تصویح ہے عجیم مکار لوگ ہیں تصویح بھی نہیں رکھتی جیپ بھی نہیں رکھتی ذکر کون کر رہا کدھر اور یا بھائی برابر کہہ یا تو تُو جھوٹا یہ تیری تصویح جھوٹی آہ لمبی لمبی پھیک رہے آہ جنڈوں نے لوگا گیا تھا تین غریب بچی خدا کا شکر ہے مصطفیٰ کے ماننے والے تو غریب بچیوں کی لسٹ بنا کے دے ہم سنی لوگ جھنڈے بھی برابر لگائیں گے دپٹے بھی برابر بات لیں گے ہے کہ نہیں ہم دپٹے بھی بات سکتے جھنڈے تو میں یہ مصیبت دپٹے اور جھنڈوں میں ہی کی تھی حضور کا ملائد آئے تو تجھے لائٹ فالتو لگتی ہے تجھے روشنی فالتو لگتی ہے تجھے لائٹنگ غلط لگتی ہے تجھے جھالرے جھومر سے تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے تب تجھے غریب یاد آتے ہیں جب تیرے بیٹے کی نکاح کی موقع آتا ہے ایک دن پہلے جنرنیٹر لگ جاتا دو دن بعد تک چلتا ہے پورا گھر سجا رہتا ہے تب تجھے غریب کے بچے کیوں یاد نہیں آتے ہیں جب سندی کے دروازے پہ جھنڈا لگتا ہے تب تجھے غریب بچیوں کے دپٹے یاد آتے ہیں جب ترے بیٹے کے نکاح میں دیر ڈل لاک کی آتش بازی ہوتی ہیں تب تجھے غریب کی بچییں یاد کیوں نہیں آتی ہیں بتا یہ چلا تجھے ہمدردی غریب سے نقی ہے تجھے نفرت حضور قرچی سے نقی ہے تجھے نفرت حضور کے جھنڈے سے ہے اور تُو ڈھونگ دکھاتا ہے خدا کی قسم ہم حضور کی آمد پہ اس لئے یہ روشنی کرتے گئے کہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی گئی اگر حضور کی آمد پہ نہیں تو پھر کچھ بھی سیدھی با تیرا بیٹا اتنا اچھا ہو گیا اس کی شادی پہ پورا گھر سجالے میرے حضور کی آمد ہو تو تُو بلب نہ لگا سکے کہ نہیں یہ کسی نے نہیں منائے صحابہ نے منائے ابو بکر نے منائے عمر نے منائے اور نیچے ہے ابھی اوپر چل یہ پوچھ کیا نبیوں نے میرے حضور کا ملاد کی آئے کہ نہیں کیا میں قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے میرے نبی کی پیدائش کے تذکرے کی سبھی نے یہ بات ملاد ہے کیا سمجھنے کی کوشش کریں حضور کی آمد کی باتوں کو ملاد کہا جاتا ہے یہی ملاد کہتے یہ کس نے کیا حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم جیسا ملاد میرے رب نے کیا ویسا کسی نے کیا ہی اور اوپر چل کے دیکھو نا اور اوپر چلو نیچے بیٹھا بیٹھا لمبی لمبی ہاں کریں نہیں یہاں تو ایک جگہ کھڑا ہونا تھا یہ جلوس محمدی تھا جتنے ہمارے نبی تھے اتنے تمہارے بھی تو تھے تم نے یہ ہنکامے کیوں کیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے پھر کیا غلط کہا میرے امام نے یہی تو کہا اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ سہی ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی حسان گیا کم سے کم اسی لئے جھنڈا لگا لے کہ یہ کلمہ میرے نبی نے دیا ہے بتاؤ تو صحیح ہمیں دو اکتوبر کچھ اٹی نہیں ہوتی ملک میں کیوں ہوتی ہے بولے اللہ کے بندوں کبھی گئے ہو نہیں سکول پڑے ہو کبھی گاندی جنتی ہوتی ہے نہیں اس لئے گاندی جی کی وجہ سے دو دن کی چھٹی رکھتے ہو چبیت جنوری پندرہ آگست یہ ہمارے ملک کے بڑے دن ہیں ان دنوں میں چھٹی ہوتی ہے اگر ملک کے بڑے دنوں میں چھٹی ہوتی ہے تو پھر کیا کائنات کے بڑے دن کی چھٹی نہیں منائی جاتے ہیں زندہ بات اور کھل کے میں اگلی بات کروں سارے میں سمجھ سکتا ہوں اکثر پڑے لکھے لوگ ہیں اب تو تعلیم سے سب کا تعلق ہے اور نہ ہو تو بچے پڑھاؤ ضرور ماریرہ شریف کا ایک نعرہ لگتا ہے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو یہ ہماری ماریرہ شریف کا نعرہ ہے ٹھیک ہے وہ ایسی خانقہ ہے جس گھر کا بچہ بچہ آئی ایس آئی پی ایس بیو ایم ایس ایم بی بی ایس اب اولا میار کی گدی نشین لوگ ہیں وہ خالی تشویر لے کے نہیں بیٹھے قابل لوگ ہیں وہ وہ کہتے ہیں ہاتھی روٹی کھائیں گے یہ کہو تین روٹی کھائیں گے بچوں کی کمائی کھائیں گے یہ حالات ہیں اللہ جا بھورا گیا کمانا تو بھی لگ جا بھورا تو گیا پپو بھی لگا دیا ہاں اور پھر جب یہ ہی بڑے ہو کہ جلائم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں نا کہتے ہیں مولویوں نے بیڑا گھرک کر دیا پھر جمعہ دار مولوی ہو جاتا ہے امام صاحب کم جاہے لیتا جمعہ میں تو اٹھارہ سال بھی کارنے میں لگائے امام اٹھارہ منٹ میں سوال دے میری سمجھ میں یہ جادو نہیں آتی آپ اپنے بچوں کو بچپن سے وقت دے ان کے ایک ایک منٹ کا حساب لیں ہم بڑی آزادی سے جی رہے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں سب سے زیادہ رات کو جاگنے والی ہماری خوم ہے اور صبح کو سب سے دیر تک سونے والی ہماری خوم پورا اندوستان کا سروے کر لو جبکہ سب سے پہلے ہماری خوم کو اٹھنا تھا ہم لوگ رات و رات کے مسافر ہیں جب ہم رات میں جاتے ہیں اگر گیارہ بجے بھی چوک میں لوگ بیٹھیں ہم سمجھ جاتے ہیں مسلمانوں کا گاؤں ہیں چار بجے اگر لوگ روڈ میں نکل مل جائیں دوڑتے ہوئے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ غیر مسلموں کا گاؤں کیونکہ ہماری خوم تو گیارہ بجے اٹھے گی کیونکہ دو بجے تک تو پب جی کھیلا ہوگا اس میں اببا کا نام روشن کرنا ہے گیارہ بجے اٹھے گا گیارہ بجے آنکھیں مسلم کے جا کے دکان کا شڑر کھولے ایک گراہت نہیں آتا شامل کہہ رہاں دوری دے دو گراہت نہیں آیا برکت تو منحوس تو کھا گیا میرے نبی نے کہا تھا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت تمہیں برکت اتا فرمو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں صبح رات کو عشاء پڑھ کے سو جاؤ فجر اٹھ کے پڑھ لو اور اٹھنے کے بعد تھوڑا قرآن پڑھو آپ وظیفہ پڑھ لو اور اس کے بعد اٹھ کے سیدھے دکان پہ چلے جاؤ تم دس وجہ کا انتظار مت کرو تم دس سے پہلے پہلے دکان کھولو جب تک لوگ دکان پہ پہنچیں گے اللہ تیری جھولی میں تیری روزی ڈال چکا ہو طریقہ ہی ہمارے غلط ہے طریقہ ہی ہمارے غلط ہے شکاری بھی شکار کرنے جاتے رات بر آنکھیں پھوڑتے سب جا کے شکار نہیں اے دکان پہ بارہ بجے جارے تو بدلیں اپنے رویے تو یہ ہماری قوم کی کنڈیشن ہے سب سے بعد میں سونا اور سب سے بعد میں اٹھنا برا نہ مانیے گا ایک سے کہلے لکھے صاحب بچے کو نہیں ڈاٹھتے آپ اس نے بدا کیا تھا کیا وہ سنتا ہی نہیں تم بات کریو ہم نے کہا اللہ کیوں دو بجے تک پرجی کہل رہا کئی اگر پاگل ہو گئے تو کہہ رہا ہے ایک بجے تک تو میرے اببہ بھی چلاتے گئے اب بتاؤ صدریگی ایسے کو ایک کہاوت بڑے بڑھوں کی خربوزوں کو دیکھ کے خربوزہ خربوزہ رنگ بدلتا ہے تو ایسے حالات بناو آپ کہ آپ کے بچے ایک دوسرے کو دیکھ کے پڑھیں آگے پڑھیں ایک کہہ رہا ہے پدجی میں تم کہا پہنچ گیا تو مداریم میں وہاں پہنچ گیا تو اپنا پور اس سا آگے جارے غلط نہیں کہہ رہا نو نو سال کے تو نہ بڑا موائد میں نالی پہ بھائی اس کو ادھر گمہ دو اس کی ہوا نقصان دے رہی نالی پہ بیٹھے نہیں لیں گے میری قوم کے نوجوان نالیوں پہ بیٹھے نہیں کیوں مرے پڑھیں آگے بڑھیں اس کے بعد کہتے ارے نیتاؤں نے بیڑا گھرک کر دیا ان سے وارش نہیں کری میری تو نوکری لگ رہی تھی میں تو ڈاکٹر بن جاتا ماسٹر بن جاتا جو قوم گھوز دے کے پاس ہوتی ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی ہے محنت کرو خود اڑیاں رگڑو اور جو اڑیاں تمہاری مگڑی جائیں گی جو اس سے پانی نکلے گا غدا کی قسم وہ چشمہ تمہاری آخری سانس تک چلتا رہے گا غلطی تم نے یہ کی گئے دوسرے کے کندوں پہ چلے گو کاش اپنی ذمہ داری لے کے آگے بڑھتے خود رہنت کرتے اگر تمہارے اندر قابلیت ہوتی کسی کی مانے دودھ نہیں پلایا تھا تم سے آکھ شین لیتا جو اقتار ہوتا ہے اسے حق ہر حال میں مل کے رہا کرتا اے شکس بہان اللہ نارے تکبیل نارے رسالت مسلکے علا حضرت نارے تکبیل پڑھو گے انشاءاللہ کتی زور سے انشاءاللہ کہہ رہے واللہ تمہاری انشاءاللہ میں برکت دے دے ہاں تو بھئی یا دیکھو سیدھی اسی بات ہے میں آپ کو ایک بتاتوں سننا بہت غور سے میری بات ایک ہے قانون قدرت اور ایک ہے قانون فطرت دونوں چیزیں یاد رکھیں قانون قدرت میں معافی ہے قانون فطرت میں معافی نہیں قانون قدرت یہ ہے کہ تم سے گناہ ہو گیا گیا ایک دن مسلکہ بچھا کے روز رکھ کے آگے وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے تیری پوری زندگی کے گناہ ایک لمحے میں معاف کر سکتا ہے یہ ہے قانون قدرت لیکن ایک ہے فطرت وہ کیا ہے قانون فطرت یہ ہے کہ ٹرین آ رہی ہے ایک سو بیس کی سپیٹ سے اور تم یوں کھڑے ہو رہے ہیں کیا اللہ چاہے گا تب ہی مرنگے نہیں چاہے گا نہیں مرنگے وہ آئی اور چھین چھڑے بکھیڑ گئی پھر کہا لگو اللہ ایسا ہی چاہ رہا دے یہ فطرت ہے آپ سپیڈ والی گاڑی کے آگے کھڑے ہوگے تو نقصان پہنچے گا آپ بھرے دریہ میں ہاتھ پیر باندھ کے ڈال دو کسی کو اور پھر کہو بھئی قدرت کے اوپر چھوڑ دیا کسی کو ڈیگ میں بند کر کے پانی بھر کے نیچے سے آگ لگا دو اور کہو جی قدرت ہے مرے گا مر جائے گا بچے گا بچ جائے گا تو فطرت کیا ہے نہیں ہے نا تو یہ فطرت ہے اسی طرح فطرت کا یہ بھی قانون ہے جو پڑھے گا وہ آگے بڑھے گا ورنہ آنے والے طور میں انپڑھوں سے نالی بھی صاف نہیں کرائی جائے گی بیزنس تو چھوڑو بہت بڑی بات ہے نالیاں نہیں صاف کرتے اور بھیک بھی نہیں ملے گی حالات اتنے بدل گئے ببو بھائی ایک آیا گاڑی کے پاس کہنے لگا دے ہو میں نے کہا ٹوٹے نہیں ہیں کیو آر کوڈ لکھا لیا گیرہ اس پہ کر لو یہ بھیکاریوں نے ترقی کی ہے اور ہم نے اببہ پہ اٹھارہ تھی اللہ نے قسمت سے تین بیٹے دے دیئے چھے چھے بھیے رہ گئے اور پھر اللہ نے ان کو اگر دو دے دیئے پھر تین تین رہ گئی اور اگر ان کے دو ہو گئے آگے روڈ پر یہ کنڈیشن ہے پڑھو آگے پڑھو بھیک میں تمہیں کچھ نہیں ملنے والا حق کے لیے لڑنا پڑتا لڑنا پڑتا اور تمہاری قیادت لیتا نگری اللہ تمہیں سلامت رکھے لال رمال ڈال کر لے حیدہ بنا پھر جا منتری سلزیو تھانے تھانے والوں نے چھپ سے زیادہ اسے ہی پھوٹا اسے پتانا یہ خالد چار لوگوں کی نیتا یہ بھی جانتے ہیں جس کے پیچھے چار ہزار آدوی ہوں گے اس کو عزت ملے گی جس کے پیچھے چار آدوی ہوں گے اسے عزت ملے گی تو چار کا نہ بن چار ہزار کا بن قیادت کر مضبوط کر چولی اور آنکھ میں چولی ختم کر شان کا قائد بن قائد دیکھنا ہے تو دیکھ میرے نبی کے عمر کو جب کرسی پہ بیٹھا تو شیر بکری بھی ایک جگہ کھڑی تھی پابر یہ آپ کی اپنے اخلاق کی بنیاد پیدا ہوگا آپ جو ہیں نا تھوڑا سا بدلیں اپنے آپ کو ہر چار آدمیوں میں تو ایک نیتا ہے ہر چار آدمیوں میں کہاں ہیں بھئی کہہ رہے وہ نیتا جی بتانگے کون ہے نیتا جی ان کے بڑے بھائیے اور ان کے چچا کے گھر گئے کہاں ہیں تمہارے بیٹھے وہ نیتا جی کے ساتھ گئے پتہ چلا ان کا بھی بڑا والا نیتا جی ان کے تاؤ کے گھر گئے کہاں کہ ان کے بھی ایک بڑا نیتا جی یہ کہہ کر رہے ہو بھائی تو بدلیں اپنی رویش اور سوچ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ کلم تیرے آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا نا آپ کی پاور کیا ہے آپ کی طاقت کیا ہے ہم کبھی جیتنے کے لئے اکثر لڑتے ہی نہیں ہیں لکشن ہم ہرانے کے لئے زیادہ لڑتے ہیں یہ کہہ رہا ہم تو خیر جانتے نہیں اس معاملے میں زیادہ اور اپنا جو ہے نا کچھ زیادہ وہ رہتا ہے نہیں زیادہ بہار ہی رہتا ہے میں پتہ نہیں کبھا لکشن کونسا ہو جاتا ہے لیکن یہ کہہ رہے ببگو گبا کہہ رہے اسے ضرور حروان آپ کے یہ ہماری قوم کے آلات ہیں سمجھ رہے نا اسے ضرور حروان آپ یہ میں نے مثال کے طور پر نام لیا سچی نہ لے نا میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی یہ سوچ ہے تم آپ ہرانے کے لئے کیوں جیت کے لئے آگے کیوں یہ بڑھتے ہیں جیت کے لئے آگے بڑھو اپنا ہاں کاسل کرو آپ کا ایک نمائندہ اگر بیٹ چراہے پہ کھڑا ہو جائے کہتے ہیں جو یہ کہیں وہ ہم کہیں گے خدا کی قسم اوقات نہیں ہے کسی کی اگر ایس ایس پی بھی آکے تیرے گاؤں کے جیب قطرے کو لے جائے خدا کی قسم یہ جو گھروں میں آگے لگتی ہے یا تو تیری لگائی ہے یا میری لگائی ہے آج بھی وقت ہے اتفاق پیدا کر لو ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ کسی کی مانے دودھ نہیں پلایا گیا کوئی تمہارا بال بیکا بھی کر کے دیکھا کیا بات بھئی زندہ باز یہی سوچ میرے نبی نے تمہیں دلی بٹ گئے کتنے سارے اتنے بٹ گئے ایک ہی گھر کے اندر دو پارٹی ہیں اببہ کسی کو بٹ دے رہا بی بی تیسری پارٹی میں ہاں خدا ہی ملانا وسال سنمنا ادھر کے رہے نا تو ایسا مسئلہ بھائی میں پرچار نہیں میں صرف آپ کی صفوں میں پیار پیدا کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ سے نفرتیں پیدا نہیں ہونی چاہیے ہاں الیکشن کوئی ہار ہے کوئی جیت ہے چھٹی امام صاحب کی نہ کچھ نہیں مسجد مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے آنکے گیرے نکالو کیونکہ پچھلے جمعے میں مجھے سنوائی آئی تھی انہوں نے کہی تھی کل ہوا کوئی دیو سارے بہت امام کو پتہ ہی نہیں کل ہوا کون تھا وہ چھٹی ہوئی ہمارا دین ہمارا دین ہے ہم اپنے دین کو خالص رکھیں مسجد میں آئیں امام سے کہیں وہ طریقہ بتا جس طریقے سے میرا نبی کھانا کھاتا ہے وہ طریقہ بتاؤ جس طریقے سے میرا نبی پانی پیتا ہے ہم اسی لئے تو حضور کا ملاد مناتے ہیں کیونکہ حضور آئے تو خدا کی رحمتیں برسنے لگ گئی حضور آئے تو کائنات مسکلانے لگ گئی اور حضور کا ملاد تو سب سے پہلے میرے رب نے اعلان کیا حضور کی ولادت کی خوشخبریاں کائنات میں میرے رب نے پھیلائی ہیں آپ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھئیے ہر بندہ یہ سوچتا ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں خدا رہا سنے بہت غور سے آج نہ بڑی آسانی سے جب دیکھا نہ کہ دماد مالدار گئے تو نصب نہیں دیکھا ذات نہیں دیکھی مذہب نہیں دیکھا جا کے نہ ہم ڈائریک بیٹی ڈال آئے بھائی مذہب تو دیکھ لیتا دیکھتا یہ عقیدہ آگئے کہ بدعقیدہ آگئے کہ خوش عقیدہ آگئے ہم کہنے مولانا پیسے والا تھا اس لیے لڑکی دے دی لڑکی سکون سرے گی نہیں میرے بھائی تو نے بیٹی جہنم میں جھوک دی گئے کیونکہ یہ ساٹھ سال فاقش سے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن مرنے والی بات کی جو زندگی گئے وہ بڑی مشکل ہو جائے گی وہ ساٹھ سال کی نہیں وہ دائمی زندگی گئے اس لیے خدا کے واسطے پیسہ دیکھ کے بیٹی نہ دیا کرو دین دیکھ کے بیٹی دیا کرو اس لیے کہ پیسے کے بغیر گزارے گئے لیکن دین کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا گئے آج میری قوم کتنی آسانی سے پربادی کے دہانے پر رہے ہم آپس میں پرباد ہوتے جا رہے ہیں حضور سے سچا پیار کیوں نہیں کرتے ہو کئی بار ہمیں بھی کمنٹ کیا جاتا گئے مولانا وہابیوں نے کیا بھی گاڑا گئے میں کہتا ہوں خدا کی قسم جتنی زمین ہمارے باپ کی کل تھی اتنی آج بھی گئے اور اتنی کل بھی رہے گی انشاءاللہ ہماری نہ کسی نے چھینی گئے نہ ہم نے کسی وہابی سے چھینی گئے نہ کسی وہابی نے ہماری مینٹ کٹی گئے کہا جھگڑا کس بات کھا گئے میں نے کہا جھگڑا صرف اتنا گئے یہ بغیرت یہ کہتے گئے کہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہے مازاللہ مجھے یہ بتاؤ جس کی گود میں ایسا شہزاد آیا ہو جس کے صدقے میں رب نے جنت بنای گئے اس ماں کو جہنم میں کیسے ڈالا جا سکتا گئے ہمارا جھگڑا تو اس بات کا ہے انہوں نے نبی کے ماں باپ کو جہنمی کہا سنو ہمارے باپ کو کوئی گالی دے ہم برداش کر سکتے ہیں خاندان کو کوئی گالی دے ہم گبارہ کریں گے میرے نبی کو کوئی گالی دے یہ گبارہ نہیں کیا جائے گا ان کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے یہ گبارہ نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اُتھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ ہمارا نظریہ بھئی ہمارا کوئی جگڑا نہیں صرف اتنا جگڑا نبی کے ماں باپ کو جنمی کہتے ہیں وہ خود میرے نبی کیا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں لوگو آدم سے لے کے عبداللہ تک جتنے پشتوں میں میرا نور گیا وہ سارے شان والے لوگ تھے جتنے رحموں سے میں گزرتا رہا وہ سارے رحم عظمتوں والے میرے نبی نے گویا بتایا کہ میرے نصب میں جتنے مرد اور عورتیں آتی ہیں اللہ نے سب کو عزت والا بنایا ہے یہ میرے نبی کا علاہ اور خدا کی قسم میرے محبوب کا نور دے کے اللہ نے محبوب کے نور کو بنانے کے بعد زمین و آسمان جنت دوزغ بنائے پھر تخلیق انسانیت کا جو مسئلہ آیا ہے جو مسئلہ آیا ہے حضرت آدم کو سب سے پہلے رب نے بنایا کس کو بنایا زور سے حضرت آدم کا پتلہ بنائے گیا جب وجود تیار ہو گیا ان کو لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا عجیب تحقیق لئے گھوم رہا ہے جب اندر کی اولاد ہیں وہ اندر کہہ رہے ہیں ہم تو آدم کی اولاد ہیں اس لیے آدمی ہیں ٹھیک ہے جی حضرت آدم کو بنایا پہلے ہی انسان حضرت آدم بنے جب پتلہ تیار ہو گیا نا تو اللہ نے حکم دیا روح کو جاؤ اندر چلی جائے روح اندر گئی نا لوٹ آئی رب نے فرمایا واپس کیوں آگئی اس نے کہا اس لیے آگئی کہ اندر دل نہیں لگ رہا تھا میرے نبی کی شان ملاحظہ کرے کہ اندر دل نہیں لگ رہا تھا پھر رب نے فرمایا چاہے پھر رب نے محبوب کے نور کو حضرت آدم کے وجود میں لکھا پھر جب روح کو حکم دیا اب جاؤ روح گئی تو اب نکلنے کا نام نہیں لے رہے کہا کیوں کا اب میرا دل لگنے لگایا کیونکہ اس وجود میں تیرے محبوب کا نور موجود ہے حضور کا نور نا آدم علیہ السلام کی وجود میں پہلے پشت میں رکھا گیا جب پشت میں تھا تو سارے فرشتے ہاتھ باندھے رہے تھے پھر وہ نور منتقل کر کے پیشانی یہ آدم میں آ رہے ہیں تو فرشتے سامنے آگئے ہیں حضرت آدم کہتے ہیں اللہ یہ فرشتے کبھی پیچھے کبھی آگئے ہاتھ باندھے رہتے ہیں رب نے افکروایا آدم بات تیری نہیں بات میرے محبوب کی ہے کیا مطلب کہ وہ نور تیری پشت میں تھا تو یہ اس کی زیارت کے لیے پیچھے کھڑے رہتے تھے جب پشانی میں آگئے ہیں تو یہ سامنے آنے لگے تو یہ سامنے آگئے ہیں کہنے لگے اللہ مجھے دکھانا پھر رب نے وہ جھلک حضرت آدم کے ناخونوں میں دکھائی اور حضرت آدم نے جب حضور کے نور کو دیکھا نہ تو پھر چھوم لیا جب چھوم لیا خدا کا شکر ہے ہم آدم کی اولاد ہیں انہوں نے نور محمد دیکھ کے چھوما تھا ہم نام محمد سن کے چھوم لیا کرتے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہے اب وہ نور حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک آیا مجھ سے گزارش پہلے ہی ہو گئی تھی کہ حضور کا شجرہ بھی ہو جائے تو آج چونکہ موضوع بھی ہے بات بھی ہے میں بتاؤں کہ کن کن ذاتوں کو میرے نبی کے نور نے حضرت پرشی ہے اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ ذرا بولنے صبح آنا ایسا نہیں یہ سامنے والے بچے جنا میرا ساتھ دیں جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا میں وہ حضور کے نصب کے نام بتاؤں جن جن جس پشتوں میں میرے حضور کا نور منتقل ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں سمجھ لے نہ مولوی کی سانس بھٹنے لگا مولوی سانس لینا چاہے تو آپ کو کیا بولنا ہے کتنی زور سے بولنا تاکہ مہت نے گاؤں کی محسوس کے چنوں کا چھوڑ بولنا کتنی زور سے بولیں گے درہ بول کے دکھا وہ ہاتھ دیکھتے رہے نا میرا یہ نہیں میں شروع ہو جاؤ تو درہا تو دیکھنے لگ مولوی قدم گھٹنے لگ ٹھیک ہے جی میں حضور کا ملاد پڑھنے لگا ہوں ذرا بول دیں سبحان اللہ ہے جوان اللہ کہت جوانی سلامت رہے ابھی تو شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں ابھی تو شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں تو پھر اتنی کمزوری سے کیسے بول دیں سبحان اللہ ذرا بول دیں سبحان اللہ یہ میں نہیں جانتا یہ کہ عمر کتنی ہے لیکن انہوں نے ایسا نعرہ لگایا تھا کہ مجھے غیرت چڑھ گئی کہ اس عمر میں اتنا تکڑا اللہ انہیں سلامت رکھتے ہیں ہاں شادی کباز کمزوری آتی لیکن انہیں تکڑے ہیں ٹھیک ہے جی بولنے ذرا بمچھل کے سبحان اللہ آپ جب بولیں گے نا تب ہی میں آگے شجرہ پڑھتا رہوں گا ورنہ مسئلہ دیکھو مائیک آپ کا اتنا اچھا ہے کہ اس نے بولنے کا بالکل کنارے پہلا کے رکھ دیا آپ بولنے ہی نہیں دے رہا ہے جو میں اپنے روش میں بولتا ہوں تو یہ دیرے 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 ہو رہا ہے ٹھیک ہے بس میں آپ کو حضور کا شجرہ سنا ہوں تو ملاد حضور کا پھر بولیں سبحان اللہ ایک شاعر صاحب گئے تھے اللہ کرم سے دو آگئے کتنی برکت ہوتی ہے ابھی آپ کو سننا میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے ساڑھے بارہ بچ گئے بولنے ذرا سبحان اللہ اور زور سے اپریٹر صاحب تھوڑی سے ایسی آواز دے دو کہ یہ اپنی آواز سے ہماری پہنچا دے ہمیں چیخنا نہ پڑے زیادہ ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گلہ پکڑ رہا ہے بہت زیادہ آپ کا یہ توجہ ہے سارے لوگوں کی اگر کوئی پھوک گیا ہے نا پیسے لے لینا اس کو مجھے آواز کھل دو تھوڑی سے بولنے ذرا سامنے بالے بولتے ہیں سبحان اللہ میں نے ایک کو بڑھانے نہیں کہا میں نے آواز بڑھانے کو کہا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی نہ پڑھائیں آواز بڑھانے ٹھیک ہے بچے یہ میری کمیٹی کے لوگ ہیں دیکھ رہے ہو جہاد کیا یہ پورے شہادت کے اندر منفلے مار گیا بنیا ہے میرے بچوں اتنی زور سے آپ سبحان اللہ بولو کہ گلہ بیٹھ دا اور گلہ بیٹھ دا ہم نے پوچھے کیا ہوا اے نامنی جب سارے لوگ بولنے میں کنگنسی کر رہے تھے تب ہم حضور کی مہتر میں کلے کی فرمانی دیں اگر اتنی زور سے بولنا درہ بولنے سارے مجھل کے سبحان آدم کے بیٹے شیش کیا بات سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ بچے جو ہیں نا جب یہ جوانی آگی نا ان کی تو یہ بنیں گے مضبوط والے لیٹر ہے نا اسے تو دیمک لگ گئی اس نسل کو ہماری پتہ نہیں پب جی کھا گیا کہ کونسا گیم کھا گیا ریل کھا گئی ریل ریل کھا گئی میری قوم کو ریل راشد بائی کی نظر بڑی پکی رہتی یہ بریلی سے دہلی تک کا دیکھتی رہتی ٹھیک ہے نظر بول دیں سبحان اللہ جنہیں ریل کی بیماری نہ لگی ہے وہ درہ بول لیں گے سبحان اللہ میں نے پہلی بتا دیا ہاتھ دیکھو تو سبحان اللہ کہہ دیو ورنہ مولوی کا دم گھڑ سکتا سیدھی بات ہے میں خالی اللہ راضی ہوگا نیک ہی ملیں گے آپ کو ملیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں بھی ملیں گے ٹھیک ہے نا تو پھر ساتھ دیں نا بول میرے بچے درہ سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکنے کے نام لمکنے کے نام کے بیٹے نونوں کے بیٹے سامسام کے بیٹے زلہات زلہات کے بیٹے شالق شالق کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناکھر کے بیٹے تارک تارک کے بیٹے عبارقیم خیلل اللہ عبارقیم خیلل اللہ کے بیٹے ہے جی اللہ سلامت رکھے دیوانہ اسے ہی کہتے ہیں دیوانے کو تحتیر سے دیوانہ نہ کہو دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے ہے نا کہیں بھی نعرہ مار دیا مسئلہ کوئی نہیں لگا تو کم سکم ایسے ہو دانش برو سے بہتر ہی ہے دیوانہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا قلبن سمجھ کے بیٹے ہوئے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھ کے بعد سمجھے آئے گی تو پھر بولیں گے سبحان اللہägہ کرنا یہ میرے آگے کی لوگ کافی ہیں میں ہی نہ دیکھ کے پورا جلسہ کر جاؤں گا بول دو ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے ویارت ویارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکنے کنام لمکنے کنام کے بیٹے نوہ نوہ کے بیٹے سام شام کے بیٹے زولاد زولاد کے بیٹے شالق شالق کے بیٹے عابی رابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے شارو سابو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے عبرہ قیم خریر اللہ عبرہ قیم خریر اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیہ اللہ اسماعیل زبیہ اللہ کے بیٹے قدار قدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے عمل عمل کے بیٹے شابی صابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رحیسہ رحیسہ کے بیٹے علیہ الساہ علیہ الساہ کے بیٹے عود عود کے بیٹے حفا حفا کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے مہد مہد کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مذر مذر کے بیٹے علیہ علیہ الساہ کے بیٹے مذرکہ مذرکہ کے بیٹے خذیمہ خذیمہ کے بیٹے کنانا خذیمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فار فار کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوی لوی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے عبد مناب عبد مناب کے بیٹے عاشم ہے عاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے غوصیت توجہ ہے سارے لوگوں اب تو بول دیں ذرا سبحان اللہ اور زور سے اب ذرا توجہ کیجئے پیارے یہ نور حضرت آدم سے حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہوا ابھی تین ماہ کارسہ گزرا کے حضرت عبداللہ پردیس جانے لگے گے بی بی سے کہتے میری شریک حیات پردیس جا رہا ہوں کہتی میرے سرتاج ابھی تین مہینے گزرے گے ابھی جی بھر کے میں نے دیکھا بھی نقیقے اتنی جلدی جدائی کی باتیں کچھ دن کی بات ہے واپس آئیں گے ساتھ رکھیں گے پیار محبت کی زندگی گزاریں گے تیرے ہاتھ کی بنی روٹی کھائیں گے لیکن مشیعت کو کچھ اور ہی منظور تھا حضرت عبداللہ کہے تو لیکن زندہ واپس نہ آسکے راستہ میں انتقال ہو جاتا گے درہا دل تھام کے میری بات سنیے گا پیارے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا واپس نہیں آئے گے لیکن جب تاریخ آئی حضرت عبداللہ کی بارسی کی تو جس طرح آج باپ پردیس سے آتا گے پیٹیاں گھر میں تیاریاں کرتی گے شوہر پردیس سے آتا گے بیویاں گھر میں تیاریاں کرتی گے حضرت عامیرہ تیاریاں کر رہی گے گھر کے سفائی چل رہی گے پستر لگایا جا رہا گے حضرت عبدالمطلب کہتے کہ عامیرہ بیٹی بتا تو شہی یہ اتنی خوشیاں کس کے لیے گے کہ اببہ آج میرے عبداللہ آنے والے گے یہ سارا انتظام ان کے لیے گے کہتے ہیں بیٹے کھانا تو کھا لیا ہوتا کہ بجی عبداللہ کہہ کے گئے تھے ساتھ کھانا کھائیں گے عبداللہ کو آ جانا چاہیئے تھا لیکن اب تک نہیں آئے گئے عبدالمطلب خانے کعبہ میں گئے کسی نے آکے کہ عبدالمطلب کہا جی آپ کے عبداللہ واپس نہیں آئیں گے آپ نے اتنا سنا پجلیاں کر کہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرتوں کی خوشیوں کا خنجل کر کے پورا نشے من خاک ہو گیا آپ نے خود کو سمالہ گھر تشریف لے کر کے آئے گئے ابھی دروازے پہ پہنچے گئے دستک نہیں دی گئے بیٹی توڑ کے باہر آ جاتی ہے اببا جی کیا ہوا میرے عبداللہ کا پتہ چلا کے نقی چلا گئے کہتے ہیں بیٹی شبر کرنا عبداللہ واپس نہیں آئیں گے اتنا سنا تھا میرے نبی کی امی بے ہوش ہو جاتی ہے ہوش آیا خود کو سمالہ اے میرے پروردگار میرے بچے نے باپ کا چہرہ نقی دیکھا اس کے باپ نے بچے کو نقی دیکھا آنے سے پہلے میرا بچہ یتیم ہو گیا گئے آباز قدرت آتی ہے آمینہ رونے کی ضرورت رکھی گئے آنسوں نہ بہا ہم نے محبوب کو بے سہارا نہیں بنایا گئے ہم نے اس کو کائنات کا سہارا بنا دے کا فیصلہ پڑا ہرے تکبیل ہرے رسال ہرے غوشیت مشرق علیہ حضرت ہرے تکبیل اب توجہ کرنا میرے پیارے بہت غور سے سنیے گا جا کے پہن بیٹھی تک میری بات پہنچا دینا سیدہ آمینہ کہتی ہے اب باجی میرے سر تاج کا اپنے کی آنے والے ہیں پھر کیا تھا زندگی کی خوشیاں روٹ گئیں دن کو بھی رونا رات کو بھی رونا گئے جاؤ جا کے پہن بیٹیوں کو جا کے سمجھانے نہ پر خبردار سے سرال جانا ہو کبھی شوہر کے خلاف آواز نہ اٹھانا کبھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بدعا نہیں کرنا تو نہیں جانتی ہے تیرا شوہر کتنا قیمتی ہے خدا کی قسم اگر شوہر پاگل بھی ہوتا گئے تو بیوی کے لیے ایک چٹان ہوتا گئے دیوانہ بھی ہوتا گئے تو ایک سایہ تار ترخت ہوتا گئے لیکن کیا کروں میری قوم کی بیٹیوں سرال سی بات بگڑ جاتی ہے سوہر سوٹ پسند کا نہ لا شکے کچن میں کھڑے ہو کے آقانیاں دے کے کہتی ہو تو پلٹ کے نہ آئے تو جنازے میں لیٹ کے آئے تو گاڑی کے نیچے دب کے مر جا نہ میری پیغن کبھی کسی شوہر کے خلاف اس طرح کی بھکواس نہ کرنا آج جس کے لیے موت مانگ رکھی گئے اگر کیا مر گیا کوئی تجھے چائم کی روٹی تک رکھی دے گا جس کے لیے تُو کہتی گئے کہ تُو پلٹ کے نہ آئے تجھے کیا بتا گئے آج ترے تپٹے کے جو رنگ ہیں اسی شوہر کی وجہ سے گئے سونے کے جو کنگن ہیں اسی شوہر کی وجہ سے گئے گھر میں جو تری حکومت چل رکھی گئے شوہر کی وجہ سے چل رکھی گئے اگر تجھے دس بیٹوں پہ گمان گئے تو غوش کے ناخون لے ہم نے علماؤں کو دیکھا گئے جن کے گھر میں بارہ بیٹے گئے اور جب تک باپ تھا ماں کی برزی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا تھا لیکن جس دن سے باپ گیا گئے آج کوئی ماں سے روٹی کو نہیں پوچھتا گئے تُو نے کھائی کے نقی کھائی گئے اگر تُجھ سے شوہر کی انبن گئے تب بھی اس کے لیے موت نہ مانگنا اللہ توفیق دے اور یہ پردیس جانے لگے تُو مسلح بیچھا دے سجدے میں سر رہا تو پٹے کی جھوڑی بنا اور کہیں میرے پروردگار میرا سرطاج باہر گیا گئے میں نے پی سہارا نہیں بھیجا گئے تیری رحمت کا سہارا دے دیا گئے اے میرے پروردگار میرے شوہر کو سلامت رکھنا سو آگن چھوڑ کے گیا گئے سو آگن چھوڑے میں ملانا رو کے رب سے کہے خدا کی قسم تو رب کو آواز دے میرا دل کا اطاق ہے اگر رب نے سن لی تو موت بھی اس وقت تک جدا نہیں کرے گی جب تک پردیس سے تیری شوہر کی تیری ملاقات نہیں ہوتے لیکن سنو زمیدارو سنو ٹھیکے دارو سنو اپیرو ہم اب بگڑے ہوئے لوگوں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو رخصتی کے بعد بیٹی کی کان میں کہتے ہیں دریئے مات فون کر دیئے اللہ فوراں آئے گا لیمٹ میں رہو لیمٹ میں کسی کے باپ سے بیٹیاں نہیں پھنی ہیں تو کیا پال لے اوقات میں رہا کرو میاں بیوی کی انبن ہو سکتی ہے تم کون ہوتے ہو بیچ میں ہاں اگر زیادتی کر رہا ہے اور اس کے شاہد اور گواں ہیں تو پھر بیٹی کو اس گھر میں رکھنا بھی زیادہ ہے لیکن ذرا سی بات پہ اس کا فون آیا اور تم پہنچ گئے پہلے طلاقیں کم ہوتی تھیں برا نہ مانیے گی طلاقیں کم ہوتی تھی اور طلاق کی نویت بھی ہوتی تھی جس کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی یا تو وہ باپ زہر کھا کے مر جاتا تھا یا آٹھ آٹھ دن گھر سے نہیں نکل گا اتنے غیرت والے لوگ تھے آج غیرت مر گئی میری قوم کی آج بیٹی کو بغن میں کھڑا کر کے باپ چی کے کہہ رہا ڈیووز دے رکنی نہیں تیرے گھر میں تو نے تو کیسے ہو رہا وہ غیرت کر شرم کر بڑے بڑے بادشاہوں سے بیٹی نہیں رکھی گئی تو کونہ ہوتا رکھنے والا آج باپ طلاق کے لیے کھڑا ہے شرم نہیں آتی ہے میاں بی بی کا مسئلے میں ٹانگڑ آنے میں بتا تیری بیٹی زیادہ عظمت والی ہے یا میرے نبی کی بیٹی زیادہ عظمت والی ہے کہہ رہاں تجھے پتانا ہے یہ میری بیٹی ہے تو لفتنٹ ہے میری بیٹی ہے یہ اس لئے آپ لیمٹ میں رہیے تو کہہ رہاں ڈرئیے مات پھون کر دیئے چابی گاڑی میں لگی رہتی للک کک مارے گا پھٹ سے پہنچ جگ کیا کرے گا پہنچ گا زیادہ جا کے تھپڑ مار دے گا گلہ تو کاٹ نہیں دے گا تھپڑ مار دے گا شوہر کے پاس اتنی پاور ہے اس نے جہاں کہا نا تین طلا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا تیرا پھر کچھ بھی کر لینا یہ لوٹ کے آنے والے جملے نہیں اس لئے یہ نہ کہہ وہ کہہ جو میرے نبی نے کہا فرمایا فاطمہ اب تک میری رضا کی فکر تھی اب میرے علی کی رضا کی فکر کرنی ہے یہ میرے نبی نے بیٹی کو کہہ کے لیے کچھ بھی ہو جائے میرا علی روٹھنیا نہیں جائے اور تو کہہ رہا ڈھرنا مت موقعات کچھ بھی نہیں دو منٹ میں اندر کرا دیں گے کیا کرنے گا اندر کرا بیٹی کا سواگ واپس نہیں دلا سکتا اور پھر کٹ پٹا کے بیٹی واپس آ بھی گئی نا تو پھر اسے عزت نہیں ملے گی عزتوں کے رکھوالے ملے گا رشتے بڑے اہم بڑے بیٹیوں کو سبجھا مالانہ ہائیتے تقریر کر کے گئے اور اپنی بیوی کو نات جا جاتے بیوی کو صدار رہا ہے ہمارا معاشرہ بہتر اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں میری بیوی صدر جائے یہ کوئی نہیں چاہتا بیٹی صدر جائے یہاں سے جا کے بیوی کو مت بتانا یہاں سے جا کے بیٹی کو بتانا کہ بیٹی جب تک زندہ رہنا ہے کنیز فاطمہ بن کے رہنا ہے میرا چیلنج ہے جب بیٹیاں سبر جائیں گی تو کسی گھر کی بہو خراب نہیں ہو سکتی ہے بیٹیوں کو بہت رہے ہیں بیٹیوں کو میری بہن مشکل ہے زندگی کا گزرنا شوہر کے بغیر آج بات بات میں طلاق چاہیے تجھ سے نہیں فرمایا گیا جو بلا عذر شریع کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اللہ اس پہ جنت کی خوشبو حرام فرما دیتا ہے کیوں مانگ رہے یہ طلاق کہا جی مجھے سکھ نہیں ملا کسے سکھ کہتی ہے تو کہا مجھے دس ہزار کا جوڑا نہیں ہو جیسے کلن کی بیوی کے کنگنیں ویسے میں نے نہیں پہنے جیسے اچھن کی بیوی کا سوٹ ہے ایسا آج تک مجھے نہیں ملا اور تو ہی سے کہتی ہے سکھ کہتی ہے اسے سکھ یہ نہیں ہے سکھ اسے کہتی ہے چٹنی سے مل جائے شکر ادا کر کھا کے سو جا اگر تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے تو تُو سب سے بڑے سکھ میں ہے اور تُو سونے کے لکمے کھا تیرا شوہر تجھ سے نراز ہے تو تُو سب سے بڑے دکھ میں ہے سکھ میں ہے سکھ کسے کہتی ہے سکھ کسے کہتی ہے سکھ یہ ہوتا ہے تجھ سے تیرا پریبار راضی ہے مر جائے کہتی نہیں میں رہنی نہیں ہے جی میں نے ان سے جوڑا مانگا انہوں نے مجھ سے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے میری بہن کان کھول کے سن دیکھ تو شہی اگر دولت سب سے بڑی چیز ہوتی تو میرا نبی سب سے زیادہ دولت اپنی بیٹی کے جہیز میں دیتا چھوڑ دیا کہتی ہیں با مجھے دولت نہیں مجھے پیدا کرنے والے رب کی محبت کی ضرورت کسے سب سے بڑی امیری کہتے ہیں کسے سب سے بڑا سکھ کہتے ہیں کسے کہتے ہیں اے دیواند مل گیا دیکھ کے لیے دی ایسے نالتاں گانی لائیا تھا انہیں یہاں بھی کچھ نہیں آگ لگے تلے دماد میں سیدھی سی بات وہ بھائی پیسے دیکھ کے دے دی حضور نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا بیٹی کا وہ اتنا غریب مکہ کا لی ہے کہ جس کے پاس مہر دینے کبھی پیسہ نہیں تھا اس کے ہاتھ میں بیٹی سے کیا کہتا فاطمہ اس علی کے ساتھ رشتہ کیا گئے جس علی سے بہتر زمین پہ تیرے لیے کوئی شوہر ہوئی نہیں سکتا ہو کدھر جا کدھر حضرت آمینہ روئی روئی سید آمینہ بے قرار ہو گئی مالک بچہ آیا ہے لیکن باپ نہیں رہا روئی دکھ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے آج صد میں اللہ بھلا کر ہے ہماری قوم کا اور ایک ہنگامہ میں شر ہو تو بھولوں اس کو سیکڑوں باتوں کا رہ رہے کہ خیال آتا ہے ہم سے کہا گیا سارے موضوعات پر تھوڑا تھوڑا بول لینا بھائی چودری صاحب اگر سارے موضوعات پر بولوں تو تین گھنٹے چاہی جائیں ایک بات کم سے کم اتنی تو کی جائے جو اس کا سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کیا نقصان کیا نفع ہے بس آخری بات میں کرنے لگا اللہ آپ کو سلامت رکھے ٹائم سوہ گھنٹے سے اوپر ہو گئے بہت غور سے میری بات سنگیے حضور ماں کے شکم میں آجتا مشکل زندگی ہوتی ایک بیوہ کی اور وہ زندگی تو بڑی مشکل تھی اتنی مشکل زندگی تھی کہ اس دور میں بیوہ کو جینے کا حقیق کوئی نہیں تھا لوگ کہتے ہیں نا کیوں ملاد مناتے اس لیے ہی تو ملاد مناتے اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا یا تو اسے منحوس سمجھا جاتا تھا یا اسے شوہر کی چتا پہ جلا دیا جاتا تھا یا اسے چالیس دنے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا پھر بھی زندہ نکل آتی تو گدھے پہ بٹھایا جاتا تھا کالا مو کیا جاتا تھا اور پھر اس سے کوئی مکہ نہیں کرتا تھا اتنی نفرت بیوہ سے تھی اگر کوئی کام پہ نکل رہا اور سامنے بیوہ آگئی تو پیچھے لوڑ جاتا تھا کہ اس منحوس کا چہرہ دیکھ رہی ہے یہ دور اور اتنا مشکل زمان تھا اس دور میں بھی مکہ کے اندر سید آمین اب فرماتی بیوہ ہونا بہت مشکل کام تھا اور اوپر سے ہمارے قبیلے کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو خوشبو نہیں لگا لی اتنے نہیں لگا لی ایک سال تک سوگ منا نہ ہوتا تھا کہتی میری زندگی بڑی مشکل ہو گئی کہتی میرا دن کو بھی رونا رات کو بھی ایک دن میں سو ہی نا رات کو آنکھ روتے روتے لگ گئی خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے کہا آمینہ مبارک ہو تجھے میں نے کہانے والی یہ بتا میری تو راتیں رو کے گزرتی ہیں دن رو کے گزرتے ہیں مبارک کس بات کی دینے آئے ہو کہا میں اس بات کی مبارک بات دینے آیا ہوں کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے یہ ملاد ہے میرے نبی کا یہ آدم کر رہا ہے کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے کہنے کی بابا میں نے پہچانا نہیں آپ کو کہا مجھے نہیں جانتی مجھے آدم صفی اللہ کہا جاتا ہے مجھے آدم کہا جاتا ہے کہتی جس دن پہلے دن آدم آئے مبارک بات دی میں صبح اٹینا میرے ماتے پہ پسینا کہتے ہیں میں نے ہر دن کی طرح یوں صاف کیا کہتے ہیں بس صاف کرنا تھا میرے دبٹے سے مشک کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے مشک کی خوشبو آ رہی ہے حیرت نہیں ہوتی ہے کہہ رہا نبی ہماری طرح ہے عام انسان کی طرح نبی تشریف لائے سنیچر تو پیدا ہو پورے محلے میں بدبو آئے تیرے اببہ کی شکل دیکھ کے پتہ چل جائی یہ اس منحوس کا اببہ ہے اور تو کہہ رہا ہماری طرح دیکھ میرا نبی کیسا ہے یہ عالی حضرت نے نہیں کہا گئے محدی سے دھیل بھی نہیں کہہ رہے ہیں یہ نبی کی امی سیدہ آمینہ فرما رہی ہیں کہ جب ماتے پہ میں نے پسینہ صاف کیا میرے کپڑے سے خوشبو اب چونکہ بیوہ کو خوشبو نہیں لگانی تھی میں ڈر گئی میرے دبٹے سے خوشبو آئی تو زمانہ کیا کہے گا میں دھونے کے لیے دھوڑی جب میں نے پانی ڈالا تو کہتے ہیں دبٹے کی خوشبو ختم کرنی تھی جب پانی تپٹے سے نکلنا ہا تھا اس پانی سے خوشبو تھی جس زمین پہ لگ رہا تھا اس زمین پہ خوشبو تھی کہا میں نے دھونا چھوڑ دیا تپٹہ سمیٹ کے رکھ دیا جیسے جیسے دن گزرتے گئے مبارک بادیاں ملتی رکھی انبیاء آتے رکھے مبارک بادی دیتے رکھے کہتے ہیں پھر وہ دن گزرتے گئے کہتے ہیں جب کئی مگینے گزر گئے ایک دن ایسا ہوا کہ خوشبو میرے گھر سے نکلی آنگن میں پھیلی آنگن کو پار کیا پڑوس میں گئی پڑوس کی حدوں کو توڑا محلے میں پھیل گئی میں خوشبو چھپا رہی تھی لیکن خوشبو آگے پڑھتے جا رہی تھی کہ یہاں تک کے باتیں ہونے لگ گئیں آمینہ بڑی عجیب خوشبو لگاتی ہے بات چلتے چلتے عبد المطلب تک آگئی عبد المطلب بھر آئے آمینہ بیٹی سنا گئے تو خوشبو لگایا کرتی ہے کہ اپا نا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے کہ اگر خوشبو نہیں لگائی تو تیرے بدن سے خوشبو کے جھوکے کیسے آتے ہیں کہتے ہیں ابا جی سچ یہ ہے میں کوئی ترمی کی لگاتی ہوں حقیقت یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں اس کی خوشبو سے مہک جائے آ کر توجہ ہے نارے تکبیل نارے سالت کہتے ہیں کہ میری بات نہیں ہے یہ اس بچے کی برکت ہے جو میرے شکم میں آیا ہے میں گلیوں سے گزروں تو گلیوں سے خوشبو آتی ہے مسکرانے لگے بیٹی اور بھی کوئی بات کہاں ابا اور بھی تاجب ہے اس باتیں کہاں کیاں کہاں ایک دن میں سین میں ٹیل لگی تھی میں نے کم کر اٹھایا میں نے کہاں پھینک درچو بنا جائے کہتے ہیں جب میں نے ہاتھ لگایا یہ نبی نہیں نبی کی امی کہہ رہی ہے کون نبی کی بولے ذرا کون نبی کی امی کہہ رہی ہے نبی نہیں کہہ رہی ہے نبی کی امی کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے وہ کن کر میں نے اٹھایا میں چاہوں کہ پھینک دوں کہتے ہیں جب ہاتھ لگایا نا تو وہ موم کی طرح پگلنے لگ گئے موم کی طرح کہتی ہیں میرے مون سے جملہ نکلا یا اللہ یہ کیا مامل آگے یہ بتر پگل لگا گئے کن کر پگل لگا گئے کہتے ہیں اتنا کانہ وہ کن کر بولنے لگا اس نے کہاں مینا یار کو تو آنے دے ابھی تو چھوٹے چھوٹے پگل لگے گئے جب وہ آ جائیں گے بڑے بڑے پتھر پگلنے لگے گئے یہ ماملہ سبحان اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ میرے سسر مسکرانے لگ گئے آمینہ اور بھی بات ہے نا اور بھی کہاں ابا اور بتاؤں کہاں کیا ایک دن میں سو رہی تھی مجھے پسینہ آیا نا اچانک میری کمر کے پیچھے سے تھنڈی ہوا کے جھوکے آئے جب جھوکے آئے میں نے مڑ کے دیکھا یہ ہوا کدھر سے آ رہی موسم میں تو ہوا نہیں یہ کہتی جب مڑ کے دیکھا نا تو دو خوبصورت پریاں ایک دو خوبصورت چاند جیسی چہرے والی شہزادیاں میری کمر کے پیچھے پنکے سے ہوا کر رہی میں نے کہا کونو جی ادھر کدھر سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے کہا تمہیں مکہ میں تو نہیں دیکھا کہا دیکھ بھی نہیں سکتی کہا کیوں کہا ہم مکہ سے نہیں ہم تو رب کی جنت سے آئے ہوئے ہیں جنت سے کہا ہاں کہا کیوں کہ ترے ماتے پر پسینہ آیا رب نے حکم دے دیا میرے محبوب کی ماں کی جا کے ٹھنڈی ہواوں کے چھوکے پیش کیے جائیں اللہ حقوق اکبر نبی کی امی کہتی ہے بھئے یہ بھی ہوا کہا اور کچھ کہا اور بھی ہے کہا کیا توجہ ہے سن لیں گے جتنے سننا چاہتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ ماشاءاللہ تو سب کے ہاتھ اٹھ گئے یا رسول اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائیں آپ کو آت کی شہزادی کا واسطہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک حضور کے شہر کی حادری نصیب نہ ہو جائے اللہ سب کو سلامت رکھے کہتی بیٹی اور بھی کچھ ہاں با اور بھی کچھ سنے دیکھو وہ پھجیتہ خور بھی یاد رکھنا نبی اماری طرح اور میرے نبی کی شان بھی سننا ملاد والوں مبارک بات کے لائے کو حضور کی ملاد کر رہے مبارک بات کے لائے کہتی ہے بجی رات کنا ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ چلے جاتے ہیں نا پانی ختم ہو جاتا گھر میں کیا ہو جاتا ہے پانی ختم ہو جاتا سن رہے ہیں نا میرے بھائی اب وقت زیادہ تو نہیں ہوا میرے ابھی ہے میرے پاس ابھی ٹائم ہے اللہ سب کا ٹائم بڑھا دے توجہ ہے نا سارے لوگوں کے بیٹی اور کچھ کبھی کبھی آپ چلے جاتے ہو نا آرم شریف پانی پلانے کے لئے وہ گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا آپ پانی گھر کا بھی لے جاتے ہو امی مجھ سے کہتی ہے امی نا پانی بھرلا یہ نبی کی امی کہتی ہے کہتی ہے میں برطن لیتی ہوں اور کونے پہ جاتی ہوں لڑکیاں مجھے دیکھتی ہیں کھڑی رہتی ہیں بیٹی کیوں کہ جب میں چلی جاتی ہوں نا تو انہیں ڈول و رسی ڈالنی نہیں پڑتی کیا مطلب کہ اببہ میں جاتی ہوں اور میں کونے کے کنارے کھڑے ہوتی ہوں اور جھاکتی ہوں نا تو پانی چھلانگیں مار کے کنارے پہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے کنارے پہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے ابباجی سب یوں برطن بھر لیتی ہیں کسی کو رسی ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی بیٹی پھر تم کہ ابباج سب سے باد میں میری باری آتیriers پھر میں پانی بھرتی ہوں جب مڑھ کر چلتی ہوں پھر پانی نیچے جاتا ہے اببا بولتا ہے پانی جب نیچے جاتا ہے پانی بولتا ہے اببا پانی نہیں جب میں واپس آتی ہوں ساری بچیاں لڑکی آتی ہیں میں پینچے رہ جاتی ہوں تو جب میں چلتی ہوں نا تو جو بڑے درختیں وہ بھی سجدے میں گر جاتے ہیں جو چھوٹے پودیں وہ بھی گر جاتے ہیں ابباد پتھر بھی بولتے ہیں کنکر بھی بولتے ہیں بیٹی کیا بولتے ہیں کہ اببا جی وہ بولتے ہیں میں سنتی ہوں تو عبدالمتطلیب کہتے ہیں بیٹی تم ان کی آواز سنتی ہو کہا ہاں ان کی بولی سمجھ لیتی ہے کہا جی اببا سمجھ بھی لیتی ہو اب جب اتنی بات کہیں کہتے ہیں بیٹی بتاؤ نہ کیا کہتے گے وہ کہتے ہیں اببا جی جب میں چلتی ہو تو کوئے کا پانی دراخت راستے کے پتھر کنکر چوٹے بڑے ہو ترے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام اللہ 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 مسکرانے لگے کہنے لگے رب نے میری دعا قبول کر لی کہا اببا کیا مطلب کا ایک دی تجھے روتے دیکھا حرم میں گیا ہے میں نے غلاب پہ کعبہ پکڑ کے کہا تھا کعبے والے مجھے تُو نے اور بھی بیٹے دی ہیں میرا ایک گیا تو میں صبر کر لوں گا آمینہ کا تو کوئی سہارہ ہی نہیں رہی یہ جو بچہ آنے والا ہے نا اللہ اسے ایسا بنا دے کہ یہ میری آمینہ کا سہارہ بن جائے کہتے ہیں میں نے اتنا کا آواز آئی ابت المطلب تو تو آمینہ کے سہارے کی بات کر رہا ہے جس کو ہم بھیجنے والے ہیں ہم نے اسے کائنات کا سہارہ بنانے کا فیصل ہے کہ میں تب ہی سمجھ گیا یہ بیٹا شان والا ہوگا نبی کی امی بیان فرماتی ہے پھر وقت گزرتا گیا وہ رات آگئی جس رات میں میرا شہزادہ آنے والا ہے شہزادہ آنے والا ہے گھر سجائے تھے سجائے تھے بھائی وہ لہذا سجائے ہو تو سجائے تھے کے لی لائٹ لگی تھی جنڈے بھی لگے ہوں گے یہ تو پہچان ہے ہم سننی ہوگی ہے نا ساری مسجد سجی تھی سبحان اللہ مسجد سجی کوئی نیا کام نہیں باروی شہ بائی رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا حکم کرو کہ پوری جنڈ سجائی جائے اب بولنے درہ سبحان اللہ جو اب تک نہیں بولا مجھے افسوس رہے گا وہ جلسے میں آیا ہی کیوں تھا لب نے حکم دیا جبریل جنڈ سجواؤ عرض کرتے ہیں مالک جنڈ تو کہتے ہیں سجی سجائی جگہ کو فرمایا نہیں اور زیادہ سجاؤ تاکہ جنڈ کو بھی پتا لگے آج وہ آگیا جس کے صدقے میں جنڈ بنائی گئی جنڈ سجائی گئی پھر حکم ہوا ایک ممبر لگایا جائے کہاں بیت المامور کے پاس بیت المامور کے پاس ممبر لگا پھر رب نے فرمایا رب نے فرمایا میکائین سے کہو کہ وہ ہماری شان میں خطبہ پڑے حضرت میکائین نے رب کی شان میں خطبہ پڑا یعنی کہ تقریر کی اور ایسے تقریر کے پوری جنڈ جھومنے لگی جب تقریر مکمل ہو گئی رب حکم کیا ہے رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کہ جبرائین میکائین اسرافین اسرائیل چاروں آ جاؤ چاروں آگے مالک اب کا اپنے تابع فرشتے ایک ایک لاکھ فرشتہ لے کے آمینہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ اب بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے یار آمینہ کی چوکھٹ پہ مالک کرنا کیا پہ پتہ نہیں محبوب آنے والا ہے مبارک بات ہی پیش کرنی ہے اب بہت غور سے شننا ادھر سید آمینہ کہتی ہیں میں گھر میں لیٹی تھی آج مجھے عبداللہ کے نا ہونے کا بڑا غم تھا میں سوچ رہی تھی کاش عبداللہ ہوتے نہ تو آج میرے گھر میں اندھیرہ نہیں ہوتی بچے کی ولادت کا وقت ہے چار عورت مکہ کیلئی میرے پاس ہوتی آج میں تنہا نہ ہوتی کہتی ہیں شوہر کی جدائی کا غم یہ رولانے لگا کہتی ہیں بھی آنسوں آنکھ سے نکل کے رخصار تک آیا تھا کہ اچانک میرے گھر کی دیوارے پھٹنے لگ گئی فدخلہ ثلاثوں نصبہ تین عورتیں گھر کے اندر داخل ہوئیں ان کے قد خجوروں کے برابر تھے چہرے چاند سے زیادہ روشن تھے کہتی ہیں میری چاروں طرف آ کے بیٹھ گئیں چار تھی ایک لوایت میں تین بیغے چار بیغے کہتی ہیں چار عورتوں کو میں نے دیکھا آ کے بیٹی میں نے کہا کون ہو کہ ایک کہتی ہمیں نہیں پہچانا کہ بتاؤ تو شخی کون ہو ایک نے کہا مجھے ہوا کہا جاتا ہے دوسری نے کہا کہ مجھے مریم کہا جاتا ہے تیسری نے کہا مجھے اسماعیل کی امی حاجرہ کہا جاتا ہے چوتی نے یہ کہا مجھے نہیں جانتی ہو مجھے مجھے فیراؤن کی بیوی آسیہ کہا جاتا ہے کہ آئی کس لیے ہو کہ مبارک بات دینے آئے گے کہ کس بات کی کہ تو نصیب ہو والی کہ تیری قوت میں نبیوں کا ایمام آنے والا کہ تیری قوت میں نبیوں کا ایمام آنے والا فرماتی وہ مبارک بات دیکھ کے چلی گئی کہتی ہیں پھر خیال ہوا کاش کوئی تو عورت ہوتی جو میرا من بہلاتی جو ہمت بڑھا دی کہتی ہیں اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلی وہ روشنی سر کی طرف سے آ رہی تھی میں نے مڑ کے دیکھا نا ایک چاند سے چہرے والی خاتون کھڑی ہے میں نے کہا کون ہو جی ادھر کیسے آئی ہو کہنے لگی آمینہ ہم زمین سے نہیں ہم تو جنت سے آئے ہوئے ہیں کہا کون ہو کہا جنت کی ہوروں کی ملکہ ہوں آئی کیوں ہو کہا رب نے تیری دایا بنا کے بھیج دی آگے تو جو روئی تھی تنہا کے اکیلی ہے کوئی نقیق ہے کہا تری خدمت کے لیے میں ہوں آمینہ پتا خدمت کیا کرنی ہے سیدہ کہتی ہیں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا آسمان کے ستارے اتنے قریم میرے آنگن میں آگئے مجھے ڈر لگنے لگا کہیں یہ ٹوٹ کے نہ گر جائے اور وہابی جی اور دیوبندی جی اور شارن پر والوں اور تھانہ بھون والوں لگاؤ فتوہ خدا پہ یہ تو آسمان پہ چمکتے تھے آج نیچے کیوں آگئے مجید کا نقیق کہتا گئے لگائے آسمان پہ تھے لیکن آج مہبوبارہ آگئے نیچے اتار کے بتا دیا آج کی رات کی جیسی کوئی رات نہیں بنائی گئی اللہ باروی شب میں تارے نیچے اتار دے توجہ ہے نا سارے لوگوں کہتا ہی ستاری نیچے آگئے میں ڈر گئی کہتا ہی پھر میرے گھر میں پرندے آئے اتنے خوبصورت کہتا ہی کچھ پرندے ہرے رنگ کے تھے سرخ چونچے تھے کچھ ایسے تھے رنگ فرشتوں کے ان کے پرندوں کے سرخ تھے چونچے ہری تھی ان کی چونچوں میں موتی تھے موتی تھے موتی کہتا ہی میرے بستر پہ ڈالے میرے کانگر میں ڈالے میرا گھر نورون علا نور ہو گیا ادھر ادھر کی تیاری ادھر دیکھو جبریل کو حکم دیا دیکھے چلے جاؤ ایک اقلاق فرشتہ آ رہے ہیں کہہ رہے مالک اجازت ملی آنے لگے تسنو جبریل میکائیل اسرافیل یہ آگے اسرائیل رک گئے تم نہیں گئے مالک تھوڑی سیک کلیئر کرنی ایک بات کہو کیا بات ہے کہ مالک ڈوٹی بڑی سخت ہے مجھے تُو نے ملک الموت بنایا اور ڈوٹی اتنی ہے کہ میری ڈوٹی اتنی سخت ہے کہ موت نہ ایک منٹ پہلے آسکتی نہ بعد میں آسکتی میں چلا گیا میری ڈوٹی کا کیا بنے گا آج بھی مجھے کتنے بچوں کو ماں کی گوشت سے لینا کتنی عورتوں کو بیوہ بنانا کتنے بچوں کو یتین کرنا کتنے گھروں کا سہارا مجھے اجارنا مالک بتانا میں گیا ڈوٹی کا کیا بنے گا رب نے فرمایا ملک الموت جانتے ہو کہ نہیں کہا کیا رب جلیل بتانا رب نے فرمایا سنو جب تم کسی ماں کا لان لاتے ہو تو ماں تڑپا کرتی گے کسی بچے سے باپ لے کے آتے ہو تو بچے دیواروں سے لکے روتے گے کسی گھر کا سہارا لیتے ہو تو بیٹیاں تڑپتی گے کسی عورت کا سواگ لے کے آتے ہو عورتیں رویا کرتی گے چن جانتے ہو ملک الموت آج ہمارا محبوب آنے والا گئے اور ہم نگی چاہتے گئے کسی کے گھر سے رونے کی آواز آ جائے اس لیے جاؤ آج ہم نے مرنے والوں کو زندگی بخش دی گئے اور ہم نے تم نے محبوب کی خوشی میں تمہاری بھی چھتی کر ڈالا آج مرنے والوں کو بھی زندگی کی خیرات بھی اور محدثین فرماتے جس دن حضور آئے اس سال میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے رب نے ساری ماں کو بیٹے ہی عطا کیا تھے محبوب کی خوشی نے رب نے پوری کائنات میں بیٹے واٹ دیا مولوی بریانی واٹ دے تو کہتا اللہ نے تو بیٹے ہی واٹ دیا پوری کائنات کو بیٹوں کا توفہ دیا رب کتنے دن تک ایک کال تک بیٹے ہی ملتے رہے سب توجہ ہے سارے لوگ بات ختم کرنے لگاؤں بس کہتی ہیں نا پھر سارے فرشتے آ اور فرشتے کہہ رہے ہیں مالک اکیلے اکیلے جانا کہا نہیں آج جلوس لے کے جانا ہے اور ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے جانا فرشتے ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے آ رہے ہیں ادھر کہتی ہیں فرماتی ہیں نا پھر میری بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا ایک پیالہ پیش کیا گیا تھا کیسا کہتی ہیں شہد سے زیادہ میٹھا مشک سے زیادہ خوشبودار دوس سے زیادہ سفید اور پرف سے زیادہ ٹھنڈا کہتی ہیں میں نے گوٹ پیا کہتی ہیں جب گوٹ پیا میرے دکھ تکلیفیں ساری ختم ہو گئی فرماتی ہیں فاقہ رجا منی نور پھر میرے بدن سے نور نکلا حیرت کی بات ہے نا نبی کی امی تو کہتی ہیں میرے بدن سے نور آیا گئے وہاں بھی کہتا نبی ہماری طرح گئے حالہ حضرت نے کیا غلط کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب کرانا نور کا کہتی ہیں پھر نور نکلا وہ کہتی ہیں جب نور آیا نا میں نے دیکھا میرا شہدادہ کیسا آگئے دیکھوں تو سگی حرما چاہتی ہے میرا بیٹا کیسا آگئے آنکھ کیسی ہے ناکھ کیسی ہے کان کیسی کہتی ہیں میں نے بھی دیکھنا چاہا کہتی ہیں جب لمحہ نظر تو جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہتی ہیں مقہولا پیری نظر میری اس کی آنکھوں پہ پڑی تو میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا مدہونا بالوں میں تیل لگائے ہوئے گئے مقصولا غسل کر کے آ رہے گئے معطرن معطرن خوشبودار پیدا ہو رہے گئے فرماتی ہیں تاغیرن پاک ساپا رہے گئے کہتی ہیں مقصورا ناف کٹا ہوا گئے مختونا غتنا شدہ پیدا ہو رہے گئے اگلی بات کہتی ہیں آتے گی میرے لال نے کانہ ساجدہ سجدے میں سر رکھا میں نے کان لگا کے سنا میرا بیٹا کہہ رہا تھا ربِ غبلی امتی ربِ غبلی امتی جمیلِ قادری کہتے ہیں ربِ غبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا السلام ہے جی روک کے آخری بات کہکے بات ختم کرلو انشاءاللہ کبھی زندگی رہ گی یہاں سے آگے کی بات پھر بیان کرلیں لیکن شرطی ہے بھائی جائن سے نمبر دے یارہ وجہ محمد دے دینا اور بارہ وجہ اپنا لے دینا انشاءاللہ کبھی ٹائم سے گفت ہوگی حضور تشریف لائے کائنات مسکرانے لگی باتیں بہت سے یہ حضور آگئے حضور آئے ادھر میرے حضور نے سجدے میں سر ادھر کعبہ جھک گیا حال عزت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو مہراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ زور سے ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام اور فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے خدس کی پتیاں ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام یہ کیوں جھک گیا کعبہ یہ کیوں آ گیا رکو میں کیوں سجدے کی طرف دوڑا آواز آتی بریلی سے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ کا کعبہ دیکھو حضور آئے کائنات کو اس قرآنے لگیں حضور محدی سے دیلوی فرماتے ہیں جس زمین پہ حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ ایک سال تک اس زمین پہ اپنے کرم کے بارے شہر فرماتا ہے جس محلے جس بستی میں حضور کی ولاد ہوتی ہے نا اللہ ایک سال تک اس بستی سے مسئبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے اتنی بڑی برکتیں حضور کی ولادت کے تذکرے کی ہیں آل حضرت فرماتے ہیں ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلے قلے گراتے جائیں گے حضور کی ولادت کا مہینہ آئے ایک بات یاد رکھئے گا اس بار گزر گئی ہے آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ توفیق دے اگلی بار گھر سجائے نا تو صرف اپنا نہیں سب کا سجنا چاہیے یہی ملاد والے کا پیغم سب کا گھر سجنا چاہیے تو انہیں پانچ ہزار کی لائٹنگ کی ہے نہ تو دو ہزار کی اتار کے غریب بھائی کی جوکٹ پر ڈال دیں کہ یار حضور صرف میرے نہیں تیرے بھی تو ہیں نا تیرے بھی ہنگر نے حضور کی آمد کی خوشی لگنی چاہیے اور ایسا نہیں کہ روک جہاں تیرے سے اچھا کر کے سجا ہوں گا اور ساری لڑی اور ٹیم ٹیماریاں انہیں اس میں سواب نہیں گناہ ملے گا کسی کا دل توڑ کے ملاد نہیں منانا ہے دل جوڑنے کے لیے ملاد منانا ہے کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی سارے بادہ کریں انشاءاللہ اور حضور کی ولادت کا دن آئے نا میٹھا تقسیم کرو لندر کرو کھلاو ذات مد دیکھو برادری مد دیکھو کھلاو تاکہ دنیا غیر مسلم بھی کھا کے جائے نا اس سے کہ یار کھالے آج نہ پوچھیں تاکہ اسے بتا چلے جب ان کا ملاد آتا ہے نا تو سب کا پیٹ بھرایا جاتا ہے کریں گے نا انشاءاللہ لیکن یہ تبیہ کریں گے جب اپنوں کو کوٹ کچھری اور کیس سے فرصت نہیں لے گی ہے نا یہ جگڑے بھگڑوں سے نکلو تمہیں کوٹنے کے لیے اور لوگ کافی ہیں آپس میں کیوں مرے جانے ہیں وقت ہوتا میں اس ٹوپک پر بھی بات کرتا پس اتنا سمجھ لو داکتر اقبال کا وہ شیر نہ سملو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں ٹھیک ہے جی اپنی تعلیم بھی مضبوط کیجئے اور اپنی قیادت بھی مضبوط کیجئے آپ کی تعلیم بھی کچھی ہے آپ کی قیادت بھی کچھی ہے آپ دونوں چیزوں پر مضبوطی سے کوشش کریں علم کی ذمہ داری ہمارے علماء لے رکھے ہیں اور قیادت کی ذمہ داری یہ ذمہ دار لوگ جانے کیسے کریں گے بہرحال ہماری قیادت بھی مضبوط ہونی چاہیے اور ہمارا ہر انگل سے مسلم قوم کا ایک بندہ مضبوط ہونا چاہیے ہمیں چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے نبی نے ہمیں اتنا دے دیا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کہ سلال و جواہر کی کمی تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دے گے ٹھیک ہے سب کچھ اللہ نے دیا تو اس لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم تعلیم پہ بھی دیان دیں گے تربیت پہ بھی دیان دیں گے اللہ تعالیٰ ہماری اس کمیٹی کو دن دونی راچوں میں ترقی آتا فرمائے اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو بولا قریب اور پریشانی سے محفوظ فرمائے بالخصوص مولا فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے مولانا راشد رضا مرکزی صاحب انہوں نے ایک واقعی بہت بڑا کام اپنے سر لیا گئے یہ ایک یوں کہیں کہ یہ کئی تنظیموں کا کام تھا جو اکیلے اس مرد مجاہد نے شروع کیا ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے بھائی راشد رضا مرکزی کے ساتھ کھڑے ہوں بیٹی کہیں کی بھی ہماری بیٹی ہے اس لیے آپ نے کم سکم ایک کونے کی بیٹیوں کی ذمہ داری اٹھائی ہے انشاءاللہ کل اس علاقے سے کوئی ایسا مرد مجاہد کھڑا ہوگا جو اس علاقے کی بیٹیوں کی تعلیم کے بارے میں سوچے گا ان کی تربیت کے بارے میں سوچے گا اور ہم دنیا کو بتائیں گے انشاءاللہ نہ ہم تعلیم میں کمزور ہیں نہ ہم تربیت میں کمزور ہیں نہ کل ہم کسی کے ٹکڑوں پہ تھے نہ آج ہم کسی کے ٹکڑوں پہ ہیں ہمارا تو صرف ایک ہی دربار ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّن اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو اس لیے گزاری شہر حضور کا ملاد آئے سارے مل بات کے محبت سے حضور کا ولادت منائیں پارٹی بندی جھگڑے فضاد سارے ختم کریں اور ایک چھنڈے کے نیچے آ جائیں وہ جھنڈہ حضور کی غلامی کا جھنڈہ ہونا چاہیے حضور کی غلامی کا جھنڈہ ہونا چاہیے نوجوانوں تعلیم میں تربیت میں آگے بڑھنا ہے وجہ ہوئے غلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہ گی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر و تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اے بھئی یہ کلمہ تو زور سے پڑھ لو یا سم سے کون سر ہوئے کان کر کھیڑا کان کر کھیڑا کے بھائی ہو کلمہ تو زور سے پڑھ لو یا ہے نا بڑی محنت کری آپ نے اللہ آپ کو سلامت رکھے اتنی دیر بیٹھے رہے نا بھی کسی جہاز سے کم لیے جبکہ اس وقت میں لوگ موبائل میں ٹوبے پڑھیں گے ہے نا کوئی ریل دیکھ رہا ہوگا کوئی ریل بنا رہا ہوگا اللہ آپ کو سلامت رکھے بھی تک بیٹھے ہو کلمہ زور سے پڑھنے درہ پڑھے زور سے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ استفداللہ رب من کل دنبیم وطوبی لئے وما علینا اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ